بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور یہ ہے وائس آفی پاکستان ازاد پاکستان کی آواز آپ کے لیے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سننے بانوں کے لیے میری طرف سے اور میجر ٹائڈ آدھر راجہ طرف کی طرف سے بہت بہت السلام علیکم ویلکم تو دو پروگرم ہمارے جتنے دیکھنے والے لائف سٹریم میں آئے ہوئے ہیں اور راد الراجہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت السلام علیکم ویلکم سیر بہت بہت السلام سیر تمام سننے والوں کو جو ہے وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے جو ہے سلام پہنچے عزیزان من آپ کو خوش آمدید بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ کی محبتوں کا دعاوں کا جو ہم سے مسلسل پہنچتی رہتی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جو ہم آپ کو باتیں بتاتے ہیں کڑوی گولیاں کھلاتے ہیں ان پہ سبر کرنے والوں کا بھی بہت شکریہ کہ اس کا جو دوائی کڑوی دوائی کا اثر جو ہوتا ہے تو جب لوگ شفائیاب ہوتے ہیں تو درمیان میں جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں سبر کرنا پڑتا ہے تو جو سبر کرنے والے ہیں ان کا خاص شکریہ بہت بہت شکریہ آدل بڑی مہرباہ آدل آج کی جو خاص خبر ہے نا وہ دو حصوں میں ہے ایک خبر ہے کہ جی آسیم نے اور فوج نے بلکل لا تعلق ہی کر دی پاکستان میں سیاسی مداخلت سے اور لا تعلق ہی کر دی الیکشن کی دھاندلی سے اور کہا جی ہم نے تو صرف پریس کانفرنس ہونی چاہیے اصد کیسر صاحب کو اور شیرفزل صاحب کو پریس کانفرنس کر کے اس کی کنڈیمیشن کرنی چاہیے سر میری آسی مداخلت ہے سر دیکھ اس پہ بھی بلکل بات کریں گے اور انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی تارہم نے تو سیکیورٹی دی ہے جی باقی تو الیکشن کے الیکشن کمیشن کہتا ہے جی بڑا زبردست الیکشن ہوئی ہے کوئی دادلی نہیں ہے ہم نے سارے فارم فورٹی فائی فورٹی سیکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن فیفٹی چار سو بیس سارے اپلوڈ کر دیئے جا کے دیکھ لیں کیسے ہم نے زبردست طریقے سے جو ہے نا ووٹوں کو چینج کیا ہے اس کے بعد جی ہمارا بیان یہ ہے کہ پاکستان اب اب یہ اگر یہ کہہ رہے تو پھر ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم عبان خان ہے وہ آزاد ہے ان کی اہلیہ بھی آزاد ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے دو تہائی ان کی اکثریت ہے اور جناب سوشل میڈیا منکمل طور پر آزاد ہے پاکستان میں کسی کو اغوا نہیں کیا کسی کو قتل نہیں کیا کسی کو ٹورچر نہیں کیا کسی کو بلیک میل نہیں کیا تیس ہزار کہہ دی جو جیل میں وہ بلکل جھوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل امن امان ہے بہت آزاد جمہوری پاکستان ہے بلکل ہر ایک کو چھٹی ہے ہر ایک کو اجازت ہے جو مرجی جس میں تنقید کرے میڈیا آپ کا میڈ شریم آزاد ہے جو مرضی آپ کہیں آسم کو لٹکائیں اس کو لٹکائیں اس کو سولی پہ چڑھائیں جو مرجی کہیں بلکل کچھ نہیں ہو رہا اور آخر میں اہدر ویڈی اور عادر راجہ بڑے پرسکون اور زبرتست زندگی گزار رہے ہیں پاکستان یہ ہے جی آج کا پاکستان کہتے ہیں یہ کسی کا بہت ہے سر بیسے کہ بڑے پرسکون زندگی ہم گزار رہے ہیں پاکستان کے بھائے نہیں واقعی مہدی باہر نہیں ہیدر مہدی اور عادل راجہ یہ میں کہہ رہو نا یہ خواب ہے نا کہ عمران وزیراعظم ہے داندلی کوئی نہیں ہوئی الیکشن بڑے اچھے ہوئے سب کچھ ٹھیک ہے سوشل میڈیا اوپن ہے ہیدر مہدی اور عادل راجہ اسلام آباد میں رہتے ہیں کھلے کرتے ہیں کہتے ہیں لکی رانی سرکس دو ببر شیر کھلے مدانج یہ اس کا ٹیگ لائن ہوتی تھی اگر تمہیں یاد ہے لکی رانی سرکس نیچے لکھا ہوتا تھا ببر شیر دو ببر شیر کھلے مدانج تو یہ کہہ رہے گی تھی coming back to the original ابھی تو آپ کو جو جو کچھ ہے اس کے اوپر تو مین سٹریم ایک تو گزشتہ روز ہم نے آڈیو لیگ کی تھی وہ مین سٹریم خبر آپ نے تمام وی لاؤگرز نے چلائی کسی نے بات تائید کی کسی نے انکار کیا لیکن بالحال یہ تو ابھی کہانی شروع ہوئی ہے ہم آپ کو friend setting news ہم ہی آپ کو دیں گے اس کے بعد یہ سارے بنائیں گے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں نا جی پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں نا جی یہ یہ تو مطلب بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی ہم نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ بغیرتی کر رہا ہے آسم منیر آپ مجھے بتائیں کہ ابھی اس کو بغیرتی آسم منیر کر رہا ہے اس بات کے اوپر اگر میرے عزیز عزیز جان ڈاکٹر محید پیرزادہ یہ کہیں کہ میں ایکول opportunity offender ہوں تو صرف پھر چکر یہ ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت آج ویلوگ کیا ہماری باتوں کو validate کیا ساتھ انہیں گلے چکر کیا آدل یہ لفظ میرا تھا یہ میں نے کہا تھا کہ میں ایکول opportunity offender ہوں انہوں نے لے لیا بڑی ان کی بہت میں خوش ہوتا ہوں کہ انہوں نے یہ میرا لفظ لے گیا آپ تو ان کو کہتے ہیں میں تو نہیں ان کو کہتا اس طرح نا سر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے عادل نے کوئی ٹویٹ کی ہے سی آئی اے کا ایجنٹ مجھے کس نے بھیجی ہے میں کہا ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو کسی نے جو ہے وہ لڑانے کے لیے وہ ٹویٹ بھیجی ہے اس قسم کی میں نے اس طرح کی کوئی ٹویٹ نہیں کی میں تو آپ کے پوریم میں آپ کو کہتا رہوں کہ آپ کو انہوں نے ہے میرے جنرلزم کے اندر تو میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں آپ کو تو اس طرح تو بات نہ کریں جہاں پہ ہاں البتہ ہم سخت بات ضرور کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگ جو ہے نام لے کے جو جو ہم بات کرتے ہیں یہ جو کڑوی گولیاں ہم کھلاتے ہیں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ یا فلانا بندہ یہ کام کر رہا ہے دیکھو فلانا جرنیل فلانا سیکٹر کمانڈر فلانا ڈرٹی فیصل نصیر سیکٹر کمانڈر جو ہے علی یاسر ہے اگر برگیڈیر ہے یا برگیڈر فہیم رضا ہے یا راشد نصیر ہے یا جو بھی جو بھی یہاں پہ جو لوگ ہیں برگیڈیر فیصل مروت ہے اب اثر ہم نام لے کے جب لوگوں کو بات کرتے ہیں اور ان کو چلنج کرتے ہیں اور وہ ثابت بھی بک کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر جب ہم آفینڈرز کی ہم بات کرتے ہیں تو آفینڈز تو پھر ہوتا ہے دے فیل افینڈڈ تو یہ تو پھر سر بات پر جب اس طرح اتنی جب بات کرتے ہیں تو سخت بات تو ضرور ہوتی ہے پر پلیز در سر یہ مت آپ سمجھئے کہ آپ کے خلاف میں نے کوئی کسی قسم کی اگر بات کی ہو تو یہ پلیز اس کو مت تو اس میں آپ پلیز اس کو جو ہے نا اس بات کو دل سے نکالیں جہاں پہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ڈپلومیٹک بھی بات چیت کرتے ہیں اس کو جنرلسٹ کہہ کے ایک آپ جو ہے کوئی ایک سپیسیفک آپ نے جو وہ گینگ جس طرح وہ وجات نے بنا کے آج کل کیپشن لگایا وہ ہوتا ہے اور آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کسی کے پروگرام میں نہیں جاتا بائی دوئے تو ادھر تو اہدر میلی صاحب کو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے ناراض ہیں پروگرام میں نہیں جاتا ادھر تو آپ پہنچے ہوتے ہیں تو اس طرح اس طرح مت کریں بات یہ ہے کہ سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ ڈپلومیسی پر بات چیت کرتے ہو آپ کا رائٹ ہے آپ کہتے ہیں ہم جنرلسٹ ہیں we don't want to become the news میں وجات کو کوٹ کروں but we want to give the news but you become news evidently once جس طرح کی بات کی جاتی لیکن سب ہم جو بات کرتے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم سخت بات کرتے ہیں کیونکہ ہم تو پن پوائنٹ کرتے ہیں لوگوں کا نام لے کے great personal cost یہ کام کرتے ہیں اور قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ناموں کو نام لینے کی اس بات کو بھی میرے خیال میں ایک نالج کیا جانا چاہیے ایک چیز کو صرف نہیں کنالج کیا جانا چاہیے باقی میں تو نیڑے نیڑے نہیں پوچھتا ڈاکٹر محید پیر زیادہ کے ان کو میں استاد مان کے بات کر رہا ہوں یہ وہ میرے خیال میں اتنا میرا right ہے کہ مجھے دیں گے کہ میں یہ بات ہم میں اور ہیدر مہدی صاحب even ڈاکٹر زفر بنگش سر welcome السلام علیکم ڈاکٹر زفر بنگش welcome to the program سر علیکم السلام ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ہم نشانہ سیدھا رکھ کے وہاں مارتے ہیں جہاں پہ ان کو دلد ہوتا ہے جہاں پہ جن لوگوں کو ہم نام لے کے ایکسپوز کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کون کا رہا ہے سر ایکسپوز اور یہ اگر دو سال ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا ہے great personal cost یہ کام نہ کیا ہوتا تو آپ خود کہتے ہیں کہ وہاں کے جو آپ نے خود knowledge سب لوگ مانتے ہیں کہ یوکے کے اندر بھی مجھے جس طرح torture کیا جا رہا ہے مجھے جس طرح گیرا جا رہا ہے یا ایدر مہدی صاحب کو target کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے سر آپ مجھے بتائیں کیوں جو ہے وہ پاکستان کا مسئلہ عادل راجہ اور ایدر مہدی بنا کے دکھائے جا رہے ہیں نہ کہ جو واقعی جن کو عادل راجہ اور ایدر مہدی ایکسپوز کر رہے ہیں اصل تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا مسئلہ ہیں تو میرے خیال میں ہم سب کو نشانہ سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جس طرح بات کرتے ہیں کرتے رہے لیکن مجھے تو ہے حکم اعظم لا حلاء اللہ میں تو ڈنکے کی چوٹ پر حق سکت بات کروں گا نام لے کے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا آپ کو جو نظر آ رہی ہے بات اگر کسی کو مطلب اس میں پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت سخت بات کرتے ہیں تو باتیں تو جو ہے وہ علاج جب ہی گکٹر زفر بنگر سے پوچھتے ہیں کہ سر جو یہ کڑوی گولیوں کے بغیر آپ کے خیال میں علاج ممکن ہے میٹھا کھلا کے میٹھی گولیوں سے علاج ہو سکتے ہیں آپ بتائیے گا سر اور یہ جو ہم نے کڑوی گولیاں کھلائی ہیں دو سال سے اس نے کوئی فرق پڑا ہے ڈاکٹر زفر بنگر صاحب آپ کے خیال میں سر جی میں بلکہ زفر بنگر صاحب سے بلکہ سر یہ سوالہ آپ ضرور کریں گے کہ اس سے کوئی فرق پڑا ہے پاکستان میں آپ کے آنے سے پہلے میں اور عادل نے کہا تھا کہ پاکستان میں فوج نے انکار کر دیا ہے کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں الیکشن سے لے گئے ای سی پی نہیں بھی انکار کر دیا ہے میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر عمران صاحب عزیز عاظم ہے پاکستان ایک ازاد جمہوری پاکستان ہے پاکستان میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی پاکستان میں کسی کو ٹرچر نہیں کیا گیا پاکستان میں عورتوں کی عزت کو نہیں اچھالا گیا پاکستان میں کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی پاکستان بڑا زبردار ازاد جمہوری پاکستان ہے اگر یہ اپنے ٹروٹسکی والا یو ایس ایس آر اور سٹالین والا یو ایس ایس آر اور نورتھ کوریا والے بیان دینے ہیں سر یہ بہت خطرناک بھی کر رہے ہیں یہ دھیری ہسنا بات کے گٹر کا ڈھکن بیٹھا ہوا یہ آگے جو ڈکاؤٹ ڈالر خور بیٹھے میں ہم کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ بانگی صاحب یہ بہت خطرناک بات کی ہے فوج کے اس کے آرمی کے چیف نے آسم علی نے اور سارے کور کمانڈر کے سامنے اور ہیڈ لائنز ہیں یہ مطلب یہ ایسی بات ہے کہ جی رات ہے لیکن پورا سورج نکلا رہا ہے یہ ایسی بات ہے کہ جی یہ لال نہیں ہے یہ سفید ہے جبکہ وہ کالا ہے تو میں حیران یہ ہو کہ اس آدمی نے اس قسم کا بیانیاں کیوں دیا اور بیانیاں کہا دیا کہ چند لوگ چند لوگ چند لوگ چند سیگمنٹ سوشل میڈیا پر فوج کو ملائن کر رہے ہیں اور ان سبسٹینشیٹڈ الیگیشنز آف انٹیفیرنس دے رہے ہیں آج صرف فارم فورٹی سیون لو اپلوڈ ہوئے اس کے بھی بات میں بات کریں گے آٹی فائی ہوئے جس طریقے سے اس میں بریزن طریقے سے وائٹو لگا کے انہوں نے الیکشن کے ریزرڈز کو چینج کی ہے چھے کو آٹھ بنایا ایک کو نو بنایا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ where is this person taking پاکستان بانگی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے ساتھ ذرا دیر سے کامل کروں اور دوسری بات یہ ہے کہ آدل بھائی کو ویلکم کرتے ہیں it's good to see you we really miss you اچھا جہاں تک یہ جو ان کا بیان ہے یعنی یہ اتنا مزہ کا خیز ہے جیسے حیدر بھائی آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر یہی بات ہے فوج کے کوئی interference is in elections میں نہیں تھا وہ کہتا unsubstantiated allegations تو please آپ ہمیں بتا دیجئے یہ تو social میڈیا پہ موجود ہے کہ election کے results کو آٹھ روکا گیا ہم نے خود دیکھا social میڈیا پہ فوج کے اہلکار وہاں پر مختلف حلقوں میں داخل ہوئے وہاں پر جو پی ٹی آئی کے candidates تھے یا ان کے supported candidates تھے ان کو دھکے دے کر مار پیٹ کر وہاں سے باہر نکالا گیا یہ فوجیوں نے کیا یار وہ اپنے یونی فارم میں تھے تو یہ کس کو کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سبھی انہی کی طرح بارہ جماعتیں پاس ہیں یار یہ کیا بخواس ان لوگوں نے شروع کر رکھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یہ ہزاروں بے گناہ کیوں پڑے ہی ہیں کس نے ڈالایا ان کو عمران خان کی حکومت کو کس نے گرائے تھا امریکہ سے ڈکٹیشن کون لیتا ہے ان چور چکوں کو باہر سے کون لے کے آیا تھا یہ جو ہے نواز شریف اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر سارے کیسے اس کے خلاف کس نے معاف کروائے تھے یعنی پی ٹی آئی کا جو ہے نا سیمبل کس نے چھین لیا تھا اس کو آرڈرز دے کر سپریم اس کو یعنی یہ کیا مزاک ہے کس کو یہ بے کوف سمجھتے ہیں بھئی ان لوگوں میں اتنی بھی کرم و حیاء نہیں ہے کھلم کھلا یہ جھوٹ بولتے ہیں اب ہمیں بتا دینا کہ یہ اس میں الیکشن میں ملویس نہیں تھے الیکشن کو تو چھوڑے پورے سیاست میں یہ ملویس ہیں فوج کا کیا کردار ہے کہ جناب کوئی وہ جا کر پارلیمنٹیرین سے ملے کیا امریکن فوج آرمی کا جو وہ ہے چیف آف جنرل سٹاف جو ہے وہ کیا پولیٹیشن سے جا کے ملتا ہے جو جو ان کے کانگریس میں جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں کانگریس والے تو ان کو بلاتے ہیں ان کو انٹریگیشن کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیا وہ کیا ہمارے کا کیا ہے جناب وہ آرڈر کرتے ہیں یا سب کی جو ہنا وہ فوراں وہی آرڈر اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کہ کونسی دنیا میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چالیس پچاس سال پہلے کا زمانہ ہے کہ ایک بیان دے دیں پاکستان ٹائمز میں آ جائے پی ٹی وی پہ آ جائے اور لوگ سب سن لیں گے جناب یہ جو ہے نا اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ اپنے کتنے بھی ٹاؤٹس بٹھا دیں اینکرز بٹھا دیں ان کو پیسے دے کر ان سے بیانات اگل ہو دیں دنیا جو ہے اب وائز ہو چکی ہے وہ سمجھتی ہے کہ حقیقت کیا ہے تو آپ برائے میرہ وانی اس قسم کے بیانات دے کر کسی کو بے کوف نہیں بنا سکتے اگر یہی بات ہے تو سیدھی سادھی بات ہے اوکے ریفرینڈم پاکستان میں کرا دیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے کہ جناب آپ کس کو سپورٹ دے ہیں ریفرینڈم کرائیں الیکشن کو چھوڑے اور ایک ایک جو ہے غیر جانب دار فورا سپروائز انٹرنیشنلی سپروائز ریفرینڈم کرا جائے کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ مجھتے ہیں کہ فوج ہمارے معاملات میں سیاسی معاملات میں اقتصادی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے کہ نہیں ریفرینڈم کرا کے پتا چل جائے گا صاف سب کو صاف پتا چلے کہ کیا کہ کیا حقیقت ہے لیکن انہوں نے یہ جو ایس آئی ایف سی جو قائم کی ہوئی ہے سپیشل انویسمنٹ فنڈ وغیرہ کا جو کچھ وہ کر رہے ہیں فوج کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ یہ کام کرنے کا یہ چھوڑیے اکانومیس کے حالے کیجئے اکانومیس کو ہینڈل کی نہیں کرنی دیجئے یعنی جب تک عمران خان کی حکومتی تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک اس کا جو ہے نا جی ڈی پی گروت ریٹ سکس پانٹو پرسنٹ تھا ویری ویری ریسپیکٹیبل کمپیر ٹو اینی ادھر کنٹری in the world ماں سوائے افکورس چائنہ اور چند اور ممالک کے لیکن یہ کہ پاکستان was doing very well اس کو کیوں ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت تھی کیوں تم لوگوں نے یہ حرکت کی اور اس پر یہ جو من گھڑت قسم کے جو الزامات لگا رہے ہیں جو بار بار demand کی جارے گی جی آپ judicial commission بنائیں نائن مائی کے جو واقعات ہیں ان کو investigate تم لوگوں نے خود کروایا تھا سمجھتے کہ جناب یہ پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ ہے اگر واقعی پاکستان کا اتنا بڑا علمیہ ہے یہ نو مائی کے جو واقعات ہوئے ہیں تو برائے مہربانی judicial commission بنا دیجئے انٹیپینڈنٹ ان کو investigate کرنے دیجئے کیا ڈسیمبر سکسٹینٹ نائنٹین سیونٹی ون پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ تھا کہ نہیں تھا تم لوگوں نے وہاں جا کر ساری دنیا کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے یا نہیں ٹھیک ہے حمود و روان commission کو تو اس کو بھی بیس سال سے زیادہ لگے کہ بھی اس کی بھی report اور وہ بھی ڈائیڈیکٹڈ report یہ نہیں کہ actual report پوری report اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے نام آم بلینک آؤٹ کر کے تو تب وہ report جا کر release کی گئی تھی تو یہ تو اس سکم کی حرکت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ہی انہی کی طرح بے حکوف ہے انہی کی باتوں میں آ جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے اب دنیا بہت وائز ہو چکی ہے خاص طور پر پاکستان میں عوام میں شعور آ چکا ہے پاکستان کی جو وہ ہے نوجوان ہیں وہ ان چیزوں میں ان باتوں میں آنے کے لیے اب بالکل تیار نہیں ہے ٹھیک بہت اچھا سر تینکیو ویری مچ بڑے اچھی آپ نے ایک پورا ایک زاویہ دے دیا شروع سے لے کر رکھتے ہیں آدل میں آدل میں آدل ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جرنیل جو ہیں یہ ان کو مطلب شاتر بہت ہے لاک آف ایمیجنیشن ہے لاک آف انٹریگ نہیں ہے بڑے شاتر ذہن ہے کوئی شک نہیں ہے اس لیے پلاننگ تو بڑی عالی قسم کی کرتے ہیں نا جو شیطانی تو ان کے اوپر ختم ہے لیکن صرف یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا کے جو اخباروں نے پاکستان کے اوپر پاکستان گلوبل میڈیا نے مین سٹرین نے بھی اور انڈیپینڈنٹ میڈیا نے پاکستان میں الیکشن دھان لیگ جو ہے اس کے واضح ثبوت جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں اور الیگیشنز کے اوپر بات کی ہے کیا یہ سب بیفکوف ہیں کیا یو ایس گورنمنٹ نے اور یو کے گورنمنٹ نے اس پر بات کی ہے یہ سب لوگ بیفکوف ہیں اور تم لوگ ڈیڑھ سے آنے ہو جو جی ایچ کیو میں بیٹھ کے مال پانی جو ہے وہ کھما کے پورا ملک کو گدوں کی طرح نوچ کے کھا رہے ہو میرا خیال میں صرف یہ تو کہا جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو گدوں کی طرح نوچ کے کھا رہے ہیں اور ابھی تو یہ لاش بھی نہیں ہے زندہ ہی اس کو آپ نوچ کے کھا رہے ہیں اور آدھا تو مار چکے ہیں آپ جو ہے مشرقی پاکستان ویس پاکستان جو آپ کا بچا ہوا ہے اس کو آپ گدوں کی طرح نوچ کے مغربی پاکستان کو کھا رہے ہیں اور ابھی وہ زندہ ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں وہ چیخیں آپ کو سنائی نہیں دیتی اور آپ کو پوری دنیا پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ کون سا ٹونک ہے جی ایچ ٹو میں پلایا جاتا ہے کون سی مینگو لسی ہے یا یہ کون سی ایسی لسی ہے بغیرتی کی جو ان کو منیرے کو اور ان کو باقی لوگوں کو پلائی جاتی ہے کہ یہ ستو پی کے وہاں پہ چپ کر کے بیٹھے میں ہیں بلکل اور ان کو کوئی فکر فاقہ ہے ہی نہیں مطلب کسر سمجھ نہیں آتی جو پاکستان کا خیال ہے کہ بھوٹ ہو رہا ہے یہ پانچ سال مزید یہ جو ڈراما سرکس انہوں نے چلایا ہے یہ سرکس پانچ سال مزید چلے گا تو پاکستان اس کنڈیشن میں آ جائے گا کہ پاکستان کے دشمن جو فوائٹ لائنز آپ نے کریئٹ کی ہے ان کو ایکسپوائٹ کر کے جو بیلکنائزیشن آف پاکستان کا جو پاکستان ہے جی سر hold that thought hold that thought hold that thought we'll talk about that جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت زبدیس بات کی ہے اور آپ نے بات کو آگے بڑھا ہے زفر بنگی صاحب کی کہ اگر ہمیں تو یہاں جھوٹ نظر آ رہا ہے باہر بھی جھوٹ ہے تو یہ کس قسم کا میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں جو ہم ریالیٹی بیان کر رہے ہیں میرا جو بہت بڑا ایک تجزیہ ہے اور بہت بڑا خوف ہے کہ یہ جو ہیڈلائن ہے نا اس کو آپ جو ہے ہلکہ نہ لیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انکاری ہیں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آگے والا پاکستان کیا ہوگا آگے والا پاکستان یہ ہوگا کہ یہ جو مرضی کر لیں گے جس مرضی کو اٹھا لیں گے اور کھل کے سامنے کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا یہ آگے والا پاکستان ہے یہ آنے والا یہ ابھی بھی اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو اس سے لیکن یہ آپ کو آگے والا پاکستان نظر آ رہا ہے اور اس کی اس پاکستان کے یہ تباہ کن پاکستان اور آج کا پاکستان جو تقریباً آپ نے جو عادل کا ہے کہ بلکل کیا کہتے ہیں مر چکا ہے اور وہ گدم کی تنابی تک سانس لے رہے اس کے درمیان صرف دو فورسز ہیں ایک عوام کی طاقت ہے اور جس کی طاقت کی اکاسی ہم سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کر رہی ہے جو کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب بہت حد تک کمپرمائز ہو گئے تو اب عوام کی طاقت کو آپ پی ٹی آئی کی طرف نہیں دیکھ سکتے آپ عمران کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا ان کی بہن کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا چند ایسے لوگ جو پارٹی کے اندر ابھی بھی محب وطن ہے عمران کے ساتھ ہیں وہ نئی جو کہ بک چکے ہیں تو ایک یہ فورس دوسری فورس ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی ایسے محب وطن فوجی پولیس والے اہلکار عدلیہ میں وہ کھڑے ہو کرنا اس ملک کو بچائیں اور مجھے تو کوئی تیسرا طریقہ نظر نہیں آتا میں ایک اگر آپ اجازے دیں آدھے چلے عدل آپ اس پہ کومنٹ کر کے پھر ہم لوکل سیاست پہ آتے ہیں جس میں علیمہ خان کا ایک بیان ہے اور پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم جو ہماری سیٹیں چینی گئی ہیں ای سی پی نے ریزارف سیٹ اس کے خلاف ہم اتوار کو احتجاج کرے گے جی عدل میرا بڑا بریف سا کمنٹ ہے چھوٹا سا کمنٹ ہے سر جس طرح الیکشن کمیشن نے تھوک لگا کر فارم پلتالیس بدلے نا اسی طرح آسے منیر تھوک لگا کر اس ملک کو چلانا چاہ رہا ہے لیکن یہ تھوک اصل میں فوج کو لگ رہا ہے اور اس کا خمیازہ بھی فوج کو ہی بگتنا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر تو تو آدل دن لیٹس گو ٹو دس اپنا جو ہمارا یہ جو آپ نے کہا ہے نا یہ تھوک لگا کے مطلب یہ ذرا دیکھیں یہ میں نے ایک 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 سامپل فارم کس طریقے سے انہوں نے یہ دھاندلی کیا اور پورا اپلوڈ کیا اچھا بائی دوئے انٹریسٹنگ چیز ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں فارمز فورٹی فائیو بھی ہے فورٹی سکس بھی ہے فورٹی سیون نہیں ہے بائی دوئے فورٹی سیون فارم نہیں ہے وہ انہوں نے نہیں ابھی تک اپلوڈ گیا پتہ نہیں کیوں نہیں کیا تو میں ابھی اس پہ کروں گا اچھا آدل تو گوئنگ بیک ٹو جو ہم بات کر رہے تھے جلدی میں بنایا گیا تھا تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جو فورٹی سیون ہے اس میں اتنے زیادہ فلاوز ہیں کہ وہ ابھی تک پبلک کرنا ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے گورنمنٹ کی پاس تو پوسیبل نہیں ہے سرکلے اچھا تو آدل یہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں بڑی انٹریسٹنگ گئے میرا اور آپ کا جو درینہ دوست ہے مروت وہ بھی اس میں کھڑا ہے ساتھ وہ شندالہ ہے جس کے باپ نے دھگا دیا تھا دھوکا دیا تھا عمران خان کو وہ ان کے نقشے قدم پہ چل رہی ہیں میں بڑی ایک انٹریسٹنگ بات میں نے observe کی کہ تمام کے پی کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ رہا ہے سوائی مراد سعید کے جس نے نہیں دے اور تمام پنجاب کی جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ قید ہوئی ہے یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ فنومنہ ہے جی آدل سر پھر لوگ میں میرے پیچھے آپ آپ اصل میں جو ہے نا صحیح جو باؤنسرز ہیں وہ پھینکتے ہیں میرے پر میرے اوپر جو ہے نا سارے باؤنسرز اور یورکرز آپ مجھے مجھے کرتے ہیں کہ آدل جو ہے نا وہ میں 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 تو ان کو کیا بتاؤں یہ سرکس کے شہروں کو یہ جو ڈراما بازی ہو رہی ہے سرکس جو لگائی رہی ہے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ یہ سرکس میں پانچ سال جو ہے یہ صرف نہیں چلایا جا سکتے کیونکہ اگر تو عوام کو یہاں پہ پی ٹی آئی ریڈرشپ آئی جیک کرنا ایک چیز ہے لیکن پوری کی پوری جو ہے وہ عوام کو آئی جیک تو نہیں کیا جا سکتا نا اور کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے تو آپ جو ہے بے فکوف بنا سکتے ہیں لیکن تمام لوگوں کو تمام وقت کے لیے آپ بے فکوف نہیں بنا سکتے ہیں نا سر تو بات پڑی ہے سر اور پروٹیسٹ یہ چلو ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے ای سی پی کے کیا پورے پاکستان میں دو سو جگہوں کے اوپر دردے دیں آپ پروٹیسٹ کریں آپ یا سیملیوں کے اندر جو ہے وہ درامے بازی کر کے اور ٹک ٹاک بنوا کے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے انٹرناشنل سٹیبلشمنٹ کو دکھانا ہے کہ جناب دیکھو کہ سٹریٹس ہمارے کنٹرول میں اگر سٹریٹس کے اوپر لوگ نکلیں گے یہ کیا ہے ای سی پی کے باہر بیٹھ کے آپ کیا کر لیں گے ان کو کوئی پرابلم ہی ہے دونوں طرف سے بیریکیٹ کر دیں گے آپ پاکستان بھر میں آپ کو کہا تھا آرٹ فیبری کو کہا تھا کہ نو کو آرٹ کوئی دو سو جگہوں کے اوپر آپ دھرنا ان کا باپ بھی آپ کا مینڈٹ چوری نہیں کر سکتا تھا آپ نے نہیں کیا یہ بھی سر ٹوپی ڈراما چل رہا ہے یہاں پہ سرکس چل رہا ہے چلتا رہے گا رات کو ٹاک شوز چلتے رہیں گے وی لاؤگز بنتے رہیں گے ہلا 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 ہوتا رہے گی اور جو ہے ٹک ٹاکیں بنتی رہیں گی اور پیچھے میوزک بنا کے یہ نئے ارتغل غازی آگیا ہے خلانہ آگیا ہے یہ علیمہ سلطان آگی ہے یہ ڈراما چلتا رہ گا یہاں پہ سارے کا سارا اور عوام بھی دیکھتی رہ گی کہ عوام نے تو اپنا کام کر دی ہے نا آرٹ فیبری کو اب ان کو ڈریکشن تو چاہیے آپ دینا ڈریکشن آپ کی نہیں دیتے ڈریکشن آپ نہ لیٹ کریں آپ اناؤنس کریں امران خان ہی جیل سے کیوں اناؤنس کرے یا اتوار کو کرو ہفتے والے دن نہیں ہے اس دفعہ اتوار کو کال کیا ہے آپ لوگ کیوں نہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی تمام کے تمام جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ڈیلی اتجاج ریکارڈ ایسی جگہوں کے اوپر کرائیں جہاں پہ انٹرناشنل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو اور اس سے پہلے کہ جو ہے وہ روزانہ آپ جگہیں چینج کریں انڈیپینڈنٹی لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اگر اوگنائز کرے اور پرومن اتجاج کرے تو اس کا فرق پڑے گا اس کو ریکارڈ کرے اس کو سوشل میڈیا پہ ووٹس ایپ پہ چڑھا ہے پاکستان سے باہر آورسیز پاکستانی کو بجھو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں گے ان کو مسئلہ یہ ہے اس لیے تو آورسیز پاکستانی اس کو ابھی سپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کیوں کر رہے ہیں وائس آف ڈیسنٹ کو پاکستان کے اندر دنیا میں کیوں پھیلا رہے ہیں تو ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن آپ پہنچائیں اور وہ لوگ لگائیں گے اس کو سوشل میڈیا پاکستان کو نورتھ کوریا بنایا باقی دنیا تو بڑی آزاد ہے پاکستان سے اس لیے زندہ بھاگ کا نارا ہے ہر کوئی اٹھ کے پاکستان سے بہر کیوں جانا چاہتا ہے اتنی دودھ اور شہد کی نیرے بہر ہی ہیں وہاں پہ تو آپ مجھے بتا دیں سر اور یہ تو سر ٹوٹل ٹوپی ڈراما یہاں پہ سنکس چلی بھی ہے ہم کہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو آگ لگ جاتی ہے یہ ٹن ٹاکور پروگرام جو چلا رہے ہیں سر یہ ٹن ٹاکور پروگرام مجھے پتا چل گیا وہ گانے بجانے والے لوگ ہوتے ہیں سر منگش بتاتے یہ ٹن ٹاکور پروگرام ختم کرے اور جو ہے نا مجاہدوں کی طرح جو جو لڑنے والا نا امران خان اس کی طرح آپ لڑیں جی جی آدھر ایکسلنٹ باقی صاحب یور ویو آن وات اس ہیپننگ جو ہم نے بات کی ہے کہ دو فورسز رہ گئی تھی ایک عوام ایک اندر طاقتیں حکومت کے اندر جو محبی وطن ہو اور نکالیں اس نظام کو جو عوام کی طاقت کا نمائندگی کرتی تھی پی ٹی آئی وہ جزوی طور پر قبضہ ہو گئی ہے اور ہم نے اس کا دیکھ لیا بلکو کلیر دیکھیا میں اور آدھر جو ہے میں حیران ہوں ہم نے دو مردے فرمٹ آب کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم نے ساڑھے سات لاکھ کی فوج کو وقت پا دیا پی ٹی آئی کے اندر جو گھزبیٹی ہیں ان کو وقت پایا ہے ہم نے تمام پاکستان کے اداروں کو وقت پایا ہے ہم نے پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کو وقت پایا ہے مطلبہ ہم اندازہ کریں ویسے یہ حق سچ کی آواز اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے سر پنگیش یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں عوام کی قوت جو ہے وہ رہ گئی ہے کیونکہ انفورچنٹلی آ پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے آ اور جس طرح کے جس طرح کی لوگوں کی ذہنیت ہے انفورچنٹلی مجارٹی لوگ جو ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کام کرتے ہیں ان کو اصولوں کا کوئی وہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے عمران خان نے ظاہرہ کہ بہت کوشش کی بہت جد و جہد کی قربانیاں دی ستائیس سال تک وہ اس سیاسی جد و جہد میں رہا اس سے پہلے اس نے جو جو کچھ کیا پاکستانی عوام کیلئے اور اس انہی کی خاطر آ آج بھی وہ آ جیل کی صعوبتیں جھیل رہا ہے لیکن انفورچنٹلی اس کو لوگ اپریشیئٹ نہیں کر رہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ کے عادت ہے وہ عمران خان کے کال کا کیوں انتظار کرتی ہے کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عوام کو کال دیں کہ جی سڑکوں پر نکل آو عمران خان نے تو کئی مرتبہ یہ کال دی دی ہے لیکن یہ کہ وہ اس کال کو بھی مطلب ہے کہ وہ وہ کر دیتے ہیں سیبٹ آج کر دیتے ہیں وہ اس کو گول مروڑ کر کے وہاں سے کچھ لوگوں کو نکال کر اس کے بعد یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں لیکن جب تک سٹریٹ پاور ڈیمنسٹریٹ نہیں کی جائے گی نا تو یہ جو ڈاکوٹے ہیں ان کو ہوش نہیں آئے گی یہ جب تک آپ سٹریٹ پاور دکھائیں گے تب جو ہے ان کو پتا چلے گا یہ اس سسٹم کو پیرلائز کرنی کی ضرورت ہے آپ نے پیہ جام ہرتال کرنی ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے تو کال دی ہے نا کہ بھی ہر سنڈے کو اب لوگ نکل کر آئیں اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں یہ جو موجودہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کیے کس حد تک اس اس پر عمل کرتی ہے یا وہ ہمیں افساف ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انفورچنیٹلی کامریز ہو چکے ہیں یعنی ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی بنیادی جڑ جو ہے اس فوج کی بیجا مداخلت اس کا ہر ایک چیز پر کنٹرول اور سیاست کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لے کر اقتصادی طور پر ہر طور پر انہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور جب تک ان کے شکنجے سے پاکستان کو نکالا نہیں جائے گا انفورچنیٹلی پاکستان بڑھ سکتا بلکہ پاکستان کی سالمیت کو ہی خطرہ ہے جیسے عادل بھائی نے فرمایا کہ دیکھیں انہوں نے اب یہ صوبائیت کو ہوا دینی شروع کر دی ہے ایتنیسٹی کو ہوا دینی شروع کر دی ہے گروہی مسائل میں لوگوں کو الجھا دیا ہے اس کیا کہتے ہیں لسانی اسے طور پر لوگوں کو ڈیوائٹ کیا جا رہا ہے اور عمران خان جو ہے وہ ان سب کو جوڑ رہا تھا اس نے بلکہ سب کو جوڑ دیا تھا اس نے ایک امید پیدا کر دی تھی لوگوں میں اس نے لوگوں میں ایک شعور پیدا کر دیا تھا ان ستھی مسائل سے اٹھا کر ابھار کر وہ ایک نیشنل لیول پر ان کو لے کر آیا تھا لیکن یہ اب دوبارہ وہی جو ہنا ڈسرپٹیو فورسز کو ہوا دے رہے ہیں یہ ڈسرپٹیو ایکٹیوٹیز میں ملویس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول سے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جو آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس سے آپ یہ کنٹرول کر سکیں گے بلکہ اب اس سے مزید یہ جو اس وقت ہمارا جو پاکستان ہے اس کو خدشہ ہے اور ہم سب کو اس کو رکنے کے لیے جدجہد کرنی پڑی گی اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اب عوام جو ہیں ان کو نکل کر آنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ دیکھئے سب کچھ ہم نے کر لیا ہے الیکشنز میں انہوں نے جا کر عوام نے اپنا بھرپور مظاہرہ کر کے الیکشنز ساری مظالم سارے مظالم ڈھائے کر اس کے بوجود بھی وہ نکل کر آئے لیکن انہوں نے الیکشنز کا وہ مینڈیٹی چھوڑی کر لیا یعنی جیسے آپ نے وہ دیکھا ہے فارم فورٹی فائیف مینجر دیکھیں میں تو حیران رہ گیا یار کہ جناب کر رہے ہیں ایک جگہ پر تو اس کو یعنی اب ایک چیز یہ بھی نوٹ کریں کہ ان نتائج میں ہمیشہ سے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے لوگوں کے اس میں انہوں نے چینجز کی ہیں اور کراچی میں پی ٹی آئی اور ایم کیوں ایک جگہ پر ایک زبردست دنوں نے وہ کیا مجھے تو بڑی ہنسی آئی اس کو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کو ایک سو سات ووٹ ملے تھے اور میں رہا تھا کہ ان کو ترپن یا پتہ نہیں کرتے تھے شاید میں رکھا یاسمین راشد کا وہ تھا انہوں نے جناب اس کو ایک سو سات کو زیرو زیرو سیون کر دیا یاسمین راشد کو انہوں نے جیمز بانڈ بنا دیا جناب تو یہ پہ ان لوگ کی حالت ہے اور کئی جگہ پتہ ایسے ہوا کہ انہوں نے ایک جگہ پر نمبر چینج کر دی ہے لیکن دوسری جگہ پہ وہ بھول کے وہاں چینج نہیں کیے یعنی اتنا کھلم کھلا صاف نظر آ رہا ہے اور یعنی اوور آئیٹنگ انہی جگہوں پر جہاں پر پی ٹی آئی اور نون لیک ٹی آئی اور ایمکی آئی کا مقابلہ ہے تو تو سب کو پتہ ہے کہ سب جو ہے نا بلکل یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں انبلیویبل مطلب ہے کہ نا بلکل اس قسم کی دھانتلیاں کر کے دیکھیں نا یہ جب الیکشن نائٹ پر تقریباً بارہ بجے تک تو وہ الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے اور اس میں ایک سو پچاس سیٹوں پر پی ٹی آئی آگے تھی جیت رہی تھی تیس چالیس چالیس ہزار ووٹان سے پچاس ہزار ووٹ تیس سب 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 ریورس ہو گیا جی مزاق ہے جو کرتے ہیں فارم پنٹالیس پڑے میں پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ لوگوں کے پاس پڑے میں اوریجنل فائنڈ ہوئے ہوئے اس کو آپ میچ کر کے دیکھ لیں دوسری طرف تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ٹوٹل دراما ہوا ہے ٹوٹل جو ہے تھوک لگا کے میں کہہ رہو نا الیکشن کمیشن نے چینج کی ہیں بلکل اس طرح جس طرح آسم کا آسم منیر تھوک لگا کے اس فون کو چلانا چاہ رہا ہے لیکن تھوک اصل میں اس فوج کو لگ رہا ہے کیونکہ یہ فوج سمجھتی ہے کہ ملک بچ جائے گا جس کے ہوئیے نوچ نوچ کے گدوں کی طرح کھا رہے ہیں جرنیل کھا رہے ہیں اور سر یہ تو بچنے والا نہیں یہ کام اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جو ہے اس کو میں آپ کو واضح تو بتاؤں کہ مسلسل آفرز کی گئی کہ یا تو پنچ سال اس نے چلا جا باہر بس چپ رہے چپ کر کے چپ کی گارنٹی دے دے یا جو کہتا ہے تو یہاں پہ بنی گالا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے نہیں تو عمران خان نہیں مانے ابھی دو سال تو کم از کم تو چپ کر جا جا کے نا دو سال چپ کر جا تو لنڈن چلا جا گارنٹی دے جا دو سال کی آپ مجھے بتائیں کہ اتنی آسان زندگی ہے اس کے شاہی خاندان ٹائپ اس کا یہاں پہ اس کے بیٹے رہ رہے ہیں وہ اگر یہاں لنڈن آتا ہے تو لوگ تو اپنے سروں پہ بٹھائیں گے ہم بھی کب سے خان صاحب کو کہہ رہے ہیں لیکن اس اب ایک منظم سازش کرتا ہے یہاں پہ عمران خان کو جو ہے بائن ملک سے نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کوئی گارنٹی اگر وہ دے دے وہ گارنٹی دے دے تو وہ بھی ٹین ٹاکور پروگرام چلا سکتا ہے جس طرح یہاں پہ چلایا جا رہا ہے ٹین ٹاکور پروگرام کے جی وہ تو بڑا عظیم لیڈر ہے اس کو تھوڑی بلگیڑیا فیصل مروت نے پوری چھوٹ دلوائی رہی ہے نیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے اور وہ ٹیک ٹاک پہ اس کی ٹیم لگی رہی اور آپ کہا رہے ہو واہ جی واہ ٹین ٹاکور پروگرام چل رہا ہے تو عمران خان بھی یہی ٹین ٹاکور پروگرام چلوا سکتا ہے نا جو علیم عمد خان کہتا ہے کہ بڑے نیڈر بیٹے میں ہیں پہلے کہتا ہے کہ عمران خان اتبار کرتا ہے ان کے اوپر سرکس کے شہر پہ پھر کہتا ہے جناب کے وہ زرداری صاحب نواز شریف بہت بڑے لیڈر ان کے ساتھ بات عمران خان نے آج جو ہے علیمہ خان نے جو بیان دیا وہ چلائے نا سر بتائیں نا سٹریٹ فورڈ کہہ دی ہے کہ تو ہیلوے بھی نہیں آپ مفامت کے نام پہ منافقت نہیں کرے گی آپ یہ میں چلا دوں جو جو نہیں کر سکتا سر آپ مجھے بتائیں عمران خان کو کیا پسان نہیں ہے اپنا سکون پسان نہیں ہے آپ کے لیے جیل میں بند ہے وہ اور آپ ٹین ٹکور پروگرام چلا رہے ہو وہ نہیں چلا سکتا آپ کے خیال کے اندر اور آپ کو ہر بات جو ہے آپ کو جو سچ بات دکھائے جو کڑوی گولی کھلائے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کو غدار ڈکلیئر کر دو یہ سرکیٹ پہلے جو ہے کہ گٹر کا ڈکن بانٹا کرتا تھا آپ سے پہلے جو ہے وہ باجوا بانٹا کرتا تھا ان کے جو ہے ان کے جو کتے پالے میں جو جی ایچ کی اور ایڈکوٹر آئے سائے میں سکٹر ایڈکوٹر کے اندر وہ بانٹا کرتے تھے ابھی تم لوگوں نے بھی بانٹنے شروع کر دی ہے اتنا تو کبھی ضرورت ان کو نہیں پڑی تھی کہ اپنے احساسے جو پی ٹی آئی کے اندر ان کو استعمال کیا جائے آخر کر ان کو بھی استعمال کریں اور آپ لوگ ماننے ماننے پر آزی بیٹے ہو یار آپ لوگوں کا کوئی ذہن سے کام شاپ کرتے ہو نہیں کرتے ہیں یہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے یار مطلب کیا چکر ہے جی سرکر آدھل ذرا ان کی سنا دو آلیمہ کی جی سرکر ایک پہلی بات ہے کہ آہ کافی ریاکشن آ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو علی محمد خان نے کہا ہے اور انہوں نے بات کی تھی جو انہوں نے امران خان کا پیغام دیا تھا امران خان اس کی تھوڑی سی کلیریفٹیکیشن کرنا چاہ رہے تھے کہ بلکل وہ چاہتے ہیں کہ مقامت ہو وہ چاہتے ہیں کہ ٹی سن وہ جو ٹوٹھ اینڈ ریکنسلییشن جیسے نیلسل منڈیلہ نے کی تھی نیلسل منڈیلہ نے سنت فالو کی تھی انہوں نے جو نیلسل منڈیلہ نے کیا تھا وہ اسلامی طریقہ تھا کہ آپ نے ٹوٹھ اینڈ ریکنسلییشن کرنی چاہیے لیکن امران خان نے یہ کلیریفائی کیا کہ ٹوٹھ اینڈ ریکنسلییشن یا جن کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں وہ ہے آئیڈیالوجی کے اوپر نظریہ کے اوپر وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو جنہوں نے چوری کیوں جنہوں نے چاہے منڈیٹ چوری کیا اور جنہوں نے آہ ووٹ چوری کیوں ان کے ساتھ بلکل مفامت نہیں ہو سکتی کیونکہ آج اگر یہ کام کریں گے تو آپ کی جو معاشرہ ہے اس کو بہت نقصان پہنچے گا اور جو اس کا مطلب ہے کہ جتنے آپ کے جیل ہیں ان کے دروازے کھول دینے چاہیے اور سارے جنہوں نے چوری کیے ان کے ساتھ بھی آپ یہ مفامت کر لیں اور ان کو کہیں کہ ٹوٹھ اینڈ ریکنسلییشن ہو گئی اور جیل کے دروازے کھول دیں اور سارے چوروں کو نکال دیں تو اس کے وہ انہوں نے کلیریفائی کر دی ہے کہ ٹوٹھ اینڈ ریکنسلییشن جو نیسل منڈیلا نے کی تھی آپ کی ہماری سنت فالو کر کے وہ ہونا چاہیے لیکن جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے جنہوں نے آپ کا جو کرپشن کی ہے ان کے ساتھ کوئی ٹوٹھ اینڈ ریکنسلییشن نہیں ہوگی دیکھئے ہو گیا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ میں آپ کو نمل ایڈیوکیشن جی جی میں نمل کی بیسے بریفلی بات بتاتا ہوں یہ دو ہزار لڑکوں کے لیے بنانا چاہ رہے تھے آہ ہوسٹل اور ان کے ایڈمیشنز کے لیے وہ حکومت نے سارے ٹھیک اداروں کو بھگا دیا اب یہ دو سو کے لیے بنانا چاہ رہے کہ کم از کم سپٹیمبر میں جو ہیں بچے وہ ایڈمیٹ ہو جائیں یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں تیف چیف جو تیف منسٹر ہے پنجاب کی مریم سے کہ آپ جو ہے پلیز بنانے دیں ہمیں ہوسٹل سٹوڈنٹس کے لیے پچانویں فیسے سٹوڈنٹ جو ہم مفت کرتے ہیں میں جو جس وجہ سے یہ میں نے دکھایا تھا میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ پلیز پی ٹی آئی کے کانٹروورسی میں نہ پڑے میں بالکل نہیں پڑے تھا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں اور یہ بلگی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے لیے صرف دو فورس جو بچا سکتے ہیں پاکستان کو اور بار بار کہتے ہیں ایک عوام ہے ایک اندر محب وطن فوجی اگر آپ کے عوام کی جو لیڈرشپ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس تھی لازمی بات ہے امران خان کے پاس تھی امران خان قید میں ہیں صرف ان کی بہن باہر آتی ہیں جو ان کے بیانیاں پر ہم ایکسپ کرتے ہیں باقی جتنے آتے ہیں جس طرح عادل کہتے ہیں ٹرن ٹکور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو پھر عوام کے پاس کیا وہ ان ٹرن ٹکوروں کی طرف دیکھیں کہ یہ ان کو بتائیں گے کہ بھئی آپ نے کس قسم کی کیا ہے یا ان ٹرن ٹکوروں کو آپ چھوڑ دیں بول جائیں فارق کر دیں جو بھی ہے جیسے بھی ہے اور آپ کو پھر کچھ اور لائے عمل اتیار کرنا پڑے گا that is the question جو کہ میں بار بار پوچ کروں بکوز آج کی جو ہیڈلائن ہیں نا سر کہ جی ہم نے تو کچھ میں نہیں کیا یہ بہت خطرناک ہے یہ ان کی ذہن بتاتی ہے کہ تم جو مرضی کرلو نا ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی اور ہم مانے گی بھی نہیں بغی سب جی دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں انہوں نے عمران خان کے بیان کی وضاحت کی اور اتنے کلیر طریقے سے تاکہ جو ہے نا کسی کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے دراصل پاکستان میں جو ہے نا confusion پھیلانے میں جو ہے نا یہ سیاست میں اور فوج میں لوگ جو ہے نا یہ ماہر ہیں اب عمران خان مفاہمت کی بات کرتا ہے تو وہ اصولوں پر یعنی کہ جناب چور و چکے ڈاکو لٹے رہے بدماشوں کو جنا وہ ان کے ساتھ مفاہمت کرے تو پھر عمران خان اور ان پولیٹیشنز میں فرق کیا رہ جاتا ہے یعنی یہ ہمیں سوال اٹھتا ہے نا کہ پھر تو وہ تو وہی ایک ہی بات رہ گئی ہے یہاں پر جو لوگ الڈی سیدھی باتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کو جو confuse کر رہے ہیں بلکہ مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ اگر اسی قسم کے بیانات یہ جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے دیے جا رہے ہیں جو لوگ دے رہے ہیں عوام ان سے وہ ہو جائیں گے ڈسپوائنٹ ہو جائیں گے وہ ان سے الگ ہو جائیں گے وہ ان سے متنفر ہو جائیں گے کیونکہ عوام نے جو اتنی جو جدوجہد کی ہے اس لیے نہیں کی ہے کہ پھر انہی چور اچکے ڈاکو لٹیرے بدماشوں کے ساتھ دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے انہی کے ساتھ بیٹھ جا اور انہی کے ساتھ بات چیت کرے دیکھیں یہ جو ہے نا چیزیں اس پر کلیریٹی کی ضرورت ہے میں جو بار بار دیکھیں نا میں ہمیشہ سے جو کہتے ہیں دیکھیں پاکستان میں بنیادی مسئلہ اس کے نظام کا ہے یہ نظام جب تک رہے آگے نہیں بڑھ سکتا اس نظام کو سمیش کرنا پڑے گا اس نظام کو جڑ سے اکھارنا پڑے گا اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عوام اٹھ کھڑے ہوں عوام کی طاقت جو ہے وہ اس نظام کو تہس نحس کر سکتی ہے لیکن عوام کو اپنی اپنی قوت کا جو ہے نا احساس ہونا چاہیے کہ ان میں یہ قوت ہے ان میں یہ طاقت ہے ظاہر ہے کہ ان کو قربانیاں دینی پڑیں گے قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ دیں گے اپنے اصولوں کی خاطر اپنے حقوق کی خاطر آپ کو وہ نہیں ملیں گے آپ قربانیاں دیں گے تب آپ کچھ حاصل کر پائیں گے تو اس لحاظ سے اب عوام کو یہ جدجہد کرنی پڑے گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ جو اس وقت یہ جو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں تارگٹ کرتے ہیں کہ جی آپ سوشل میڈیا پہ جو ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو آپ فالو نہ کریں کیا ہم ان کے جو پاکستانی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے جو کرائے کے جو ٹٹو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں انکرز کہتے ہیں وہ انکرز تو کیا وہ تو میرے موں سے کوئی اور بات نکل جائے گی لیکن یہ کہ یہ بیسیکلی ان کا تو ضمیر ہی کوئی نہیں ہے جیسے کہ عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں یہ لوگ اپنے جو نا کلم کو زبان کو بیچ رہے ہیں تو یہ ان کی یہی حالت ہے ان پر کسی کو ظاہر ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں آپ دیکھ لیجئے ان کے جو ہے نا جب آپ کسی بھی پاکستان کے جو ٹی وی چینلز وغیرہ ہیں آپ ان کی وہ دیکھ لیں کی ویورشپ کتنی ہے اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ وہ جو کرتے ہیں ان کی فالویں کتنی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ عوام کس کو فالو کر رہی ہے عوام کس کی باتوں پر یقین کر رہی ہے اب جو ہے بیسک جو باٹم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے عوام کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا ان کو ڈیمنسٹریٹ کرنا ہوگا سڑکوں پر آنا ہوگا صرف ایک یا دو شہروں میں نہیں پورے پاکستان میں اور دس ہزار بیس ہزار کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اور جب تک وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں نکلیں گے وہ ان کو ڈینٹ نہیں اس لئے ضروری ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اس کیمپین کو جاری رکھیں مجھے مکمل یقین ہے کہ اگر یہ کیمپین چند ہفتوں تک بھی جاری رہی نا تو یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر سب راضی ہو جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر کہیں گے جی عمران خان کو جی آپ آئیے اور اس اس کو سنبھالیے بہت بہت شکریہ سر عادل لاس راؤنڈ پہ جا رہا ہوں آپ کی طرف اور آپ دونوں کے لئے سوال مجھے جو خچہ ہے میں ایک مجھے جو خچہ ہے اور عادل اس کے پر بھی کومنٹ کریں کہ عمران خان کی جان کو بہت شدید بہت شدید بہت شدید خطرہ ہے بہت شدید لوگ underestimate کریں اور میں آپ کو تہہ دل سے بڑی considered opinion دے رہا ہوں نہ کہ ان کی جان کو ان کی بیوی کو اور ان کی جو بہنیں ہیں کہ ان کو بھی خطرہ ہے اس لیے کہ plan ہی ہو رہا ہے کہ جب یہ عمران خان کے خلاف کاروائی کریں گے تو جو reaction ہوگا اس پر ہم قابو کریں ایک میرے یہ خچہ ہے دوسرا مجھے خچہ ہے کہ اگر انہوں نے اس قسم کی کی نا جو کہنے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا مجھے خچہ ہے کہ insurgency شروع جائے گی شروع ہوگی KP سے انہوں نے KP کے حکومت اس لیے دیئے کہ جی KP میں insurgency نہ شروع ہو یہ بہت سوچی سمجھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر KP کی بھی حکومت ہم نے لے لی نا پی ٹی آئی سے تو insurgency شروع ہو جائے گی عام insurgency بدوقوں والی مجھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ بڑے حیران ہوں گے کہ insurgency پنجاب سے شروع ہوگی KP کے تو میں نے بات کی ہے انہوں نے حکومت دے کے ان کو ٹھنڈا کر دیا ٹھنٹکور لوگ آپ کے تبلچی شبلچی لیا ہے مروت ٹائپ لوگ کے اسد کیسر گوگرو باند کے آگیا ہے لیکن یہ insurgency آپ دیکھ رہا ہے یہ پنجاب سے شروع ہوگی اور یہ بلوجستان میں بھی ہوگی اور یہ KP میں بھی ہوگی اور یہ کراچی یہ مجھے بہت خطشہ ہے اگر insurgency شروع ہوگی نا پھر افرات افری اور آخری جو ہے نا جناب جی truth and reconciliation یہ جی بڑا clear ہے آپ کو پہلے اپنا جرم ماننا پڑے گا جس کے خلاف کیا اس کو آپ کو معاف کرنا پڑے گا دو قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جنہوں نے torture کیا ہے اور جنہوں نے قتل کیا ہے باقی جو ہے اس کے اوپر بات چیز ہوتی ہے یہی نیلسن منڈیلا نے کیا تھا اس نے جنہوں نے قتل کیا تھا جنہوں نے torture کیا تھا اس کو نہیں معاف کیا وہ نہیں اس زمرے میں ہی نہیں آتے تھے جو کہ ہے اور جنہوں نے اس طرح کا تو جو guilty ہے جی آدل last comments and then we rap up پھر بنگی صاحب سے rap up کروائیں گے سر دیکھیں جو پچھلے دن ہو جو کچھ پہلے بتائیں عمران کی زندگی کو خطرہ ہے کے نہیں ہے دفنیلی خطرہ ہے سر اگر میں تو مسئلہ یہ پھڑا ہی کس لیے کتوں کے مو ہی میں اس لیے لگاؤں جا کے ان باولے کتوں کے مو ہی میں اس لیے لگاؤں جا کے پھر آپ سر میرا خیال میں اس سے زیادہ میں محضب language بول ہی نہیں سکتا میں باولے کتوں کے مو ہی اس لیے لگاؤں کیونکہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ تھا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ٹرنٹاکور پروگرام کو accept کر لیا آپ مان گئے یہ ٹرنٹاکور پروگرام اور یہ سرکس کے شہروں کا تماشا آپ دیکھنے میں مگن ہوگی اگر جو کہ ہو چکے ہیں خاص طور کی اوپر دیاتوں میں بڑھ کے مر کے مار کے جو اینا یہ سرکس کے شہروں کو دیکھ کے آپ تالیاں بجانے کے اندر مگن ہوگے تو خان کو تو یہ مار دیں گے تو یہ آپ کو جگانا بنا ضروری تھا بھائی یہ جگانے کے لیے آپ کو جگانے کے لیے ساری کی ساری جو ہے یہ آپ لوگ انہوں نے جو کتے چھوڑے ہیں جو آبارہ کتے نسلی بھی نہیں آبارہ کتے جو چھوڑے ہیں ان کو اس سے زیادہ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن پھر سر وہ تہذیب کے دائرے سے باید چلی جائے گی بات پھر دکٹر محیط پیرزادہ کہیں گے بہت سخت بات کرتے ہیں کہہ دیں گے بات کر سکتے ہیں غیر مغذب لینگویج نہیں استعمال کرتے ہیں بات وہی ہے نا کہ بات یہ ہے کہ بات 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 نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ میں ان کے بھو لگا ہی اس لیے ہوں کہ میں نے بتانا ہے کہ اگر آپ نے اور الحمدللہ لوگ مانگے اب لوگوں کو سمجھ جا رہا ہے اور یہ میں نے جو برداشت اللہ کا شکر ہے کیا کروی گرویاں آپ کو کھلا کے سر ایدر میری آپ کو چھے مہینے سے کھلا رہے تھے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تھی مجھے اس وقت تک انفرمیشن نہیں تھی مجھے انفرمیشن ہوئی ہے تو پھر میں نے دی ہے گولی تو پھر اس وقت جو ہے آپ لوگ جو ہے نا وہ پھر جو جوابی آخری چٹکے مارے گئے ہیں تو ابھی تو آپ کو سمجھ آرہی ہے نا ابھی بھی اگر نہیں سمجھ آرہی تو آپ کی اکل کے اوپر تو میرے خیال کے اندر جو ہے فاتحہ پڑھ لینی چاہیے لیکن میں ابھی جو ہے یہ اگر آپ نے یہ سرکس کے ڈراما دیکھنے کے اندر آپ سرکس کے شہروں کو دیکھنے میں اور ٹن ٹکور پرگرام کے اندر اگر آپ مگن ہو گئے تو عمران خان کو رستے سے وہ اٹھا دیں گے آگر آپ لوگ جو ہے اور یہ بات اب آپ ریلائز کر چکے ہیں یہ مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے ان کی اپنی ٹیم کو چھوڑ کے آپ لوگ یہ بات ریلائز کر چکے ہو یہ جو ڈرامے بازی سکت ہو رہی ہے آپ کا منڈٹ چوری کر کے جو تھوک لگا رہا ہے الیکشن کمیشن آپ کو وہ تھوک اصل میں آسم منیر لگا رہا ہے پوری قوم کو اور آسم منیر تھوک جو ہے اصل میں فوج کو لگا رہا ہے فوج کو بھگتنا پڑے گا یہ تھوک آپ فکر نہ کریں تھوک کے اوپر جو ہے نا کام زیادہ ارسل نہیں چل سکتا آپ کو بھی اچھا طریقے سے پتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آگے میں آپ کو صرف ایک بات جاتے جاتے ہیں ضرور کروں گا کہ میں شرفظل مروت اور اصل کے اثر سے معافی مانگ لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر اگر میں شروع دن سے فوج کو تکلیف پہنچا رہا ہوں آپ کو پتا ہے جو محاذ میں نے سمال رکھا ہے سر ایدر میدی نے سمال رکھا ہے وہ شاید کسی اور نے نہیں سمالا ہوا میرے اساسیں ضبط ہوئے میرا کورٹ مارشل ہوا سر ایدر میدی کا کورٹ مارشل کر دیا گیا لیکن کبھی بھی فوج کو تحریک انصاف کے اندر موجود اپنے اساسیں جو ہیں وہ میرے خلاف استعمال نہیں کرنے پڑے لیکن جب میں نے چھامنی اور ڈی ایچ اے کے بائیک آٹ کی مم چلائی تو فورا ان کو اپنی ریڑ کی ہڈی پر چھوٹ محسوس ہوئی اور فٹا فٹ میرے خلاف ایک پرس کانفرنس کروائی پہلے میرے پر اور سر ایدر میدی کو ڈائی ڈائی لاک ڈالر ایک جو ان کے شطوبڑے تو کہہ رہے تھے لیکن یہ سپیشل اپنے اساسوں سے انہوں نے کام کروایا اور مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کیا کروا رہے مجھ سے سر ایدر میدی سے ہمارا پی ٹی ای سے کیا تعلق ہے جو تم ہم سے لا تعلقی کروا رہے ہم تو پاکستان کیلئے جنگ لڑے ہیں اور عمران خان کو اپنا ذاتی نیر مانتے ہیں تم اپنا کام کرو رہا لہا تم کس سے کرو رہے ہمارے خلاف جو ہے آ کے روز جو ہے بکواس کر رہے اور ہم جو بول رہے ہیں تو ہم بولتے رہیں گے حیرت ہے کہ میں خود بارہ کہہ چکا ہوں کہ میرا طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے سر ایدر کہہ چکے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری واپستگی صرف عمران خان سے اور حقیقی آزادی سے ہے اب یہ جو دونوں صاحبان ہیں مربط ہو گیا اسد کیسر ہو گیا ان کا گینگ ہو گیا جو بھی ہے ٹھیک ہے میں ان سے معافی مانگوں گا اگر یہ اعلان کر دیں کہ جب تک عوام کا چرایا ہوا منڈٹ واپس نہیں کیا جاتا جب تک فوج سیاست سے لا تعلق نہیں ہو جاتی ہم چھامنیوں اور ڈی ایچ اے کے اندر ہونے والی کسی بھی قسم کی معاشی ایکٹیوٹی کا بائیکارٹ کریں گے جو آپ کہہ رہے نا عدل راجے کا بائیکارٹ کر دو عدل میلی کا آپ اس بائیکارٹ کی کال دو کہ فوجی کاروباروں کا ان کی معاشی ایکٹیوٹی کا بائیکارٹ کرو یہ نہ تو کوئی پور تشدد طریقہ ہے نہ ہی اشتیال انگیزی طریقہ ہے نہ ہی نفرت انگیز طریقہ ہے نہ ہی غیر قانونی طریقہ ہے بائیکارٹ پرامن دنیا کا پرامن ہتھیار ہے آپ یہ کام کریں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں آپ لوگوں سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ بائیکارٹ کی اس اہم ترین محام کو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں آپ میں سے اکثر حصہ لے رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچے ان کو تکلیف پہنچائے ہیں جرنیل آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے یہ بیبے بچے بن گئے یہاں پہ بیٹھ گئے سارا ڈراما کرنے کے بعد ان کو تکلیف پہنچائے جو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور یہ بولیں یہ جا کے یہ سرکس کے شہر یہ ٹرنٹکورٹ پروگرام جو چلایا ہے میں معافی مانگتا ہوں تم لوگوں کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں غدار ہوں میں تم سے معافی مانگتا ہوں اس کی بطی بنا کے اپنے باپوں کو دے تو جرنیل بھی دینی ہے سوری فوریلیزورٹ سر بٹ سر میں معافی مانگ ہوں آپ بائیکارٹ کی کال دیں آپ فوج کی معاشی ایکٹیوٹی یا پور امن پور امن اور قانونی بائیکارٹ ہے اس بائیکارٹ کی کال دیں میں معافی مانگتا ہوں پھر آپ سے ٹھیک ہے آدھر بہت ٹھیک ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ سن رہے ہو میں معافی مانگتا ہوں اور میں بھی پبلک لی کہتا ہوں یہ اچکزائی کی جو سپیچ ہے نا اسی کو ریپیٹ کر دیں یہ آسد کیسر یہ علی محمد خان یہ مروت تنٹکور گنگرو والا بندر یہ شندانہ گلزار یہ شیریہ رفری تھی یہ لوگ جو اچکزائی نے اسیمبلی میں تقریر کی تھی نا فوج کے خلاف کہ ہم ان کو ٹھوک دیں گے ہم ان کو بیرکوں میں گزا دیں گے ان کا کوئی ارادہ نہیں کوئی کام نہیں ہے سیاست میں جرنیلوں نے برگریڈیوروں نے ہم سے پیسے لے کے یہ الیکشن بیچا مجھے یہ تقریر اس قسم کی اچکزائی جیسی تقریر آپ کر کے چلے کئی بار نہیں کرتے اسیمبلی میں کر کے دکھا دیں میں بھی عادل راجہ کی طرح جو ہے نا جناب کال بگڑوں گا ہاتھ سے معافی مانگوں گا کہ جی آپ سار ان کو کہیں فوج کے بزنسز کا بائیک آٹ کی کال دیں چھوڑیں باقی سب ہم معافی مانگتے ہیں آپ لوگوں سے اور عام معافی جو ہم کھلے ہم پبلک معافی مانگیں گے نہیں عادل صرف بائیک آٹ کے علاوہ نہیں سار ایک بائیک آٹ سار جو اصل بات ہے سار آپ بات سمجھیں سار آپ بات سمجھیں ان کو کہیں کہ فوج کے تمام بزنسز کے بائیک آٹ کی کال دیں جب تک منڈٹ چوری واپس نہیں ملتا عمران خان کو یہ باہر نہیں مکالتے جب تک عوام کو ان کا حق نہیں ملتا ان کے بزنسز بائیک آٹ کریں پورا منطلی کا ہے درنا بھی نہیں دینا پوری جلوس بھی نہیں کرنا آپ نے صرف پورا من بائیک آٹ کی کال دینی ہے دے کال ٹھیک ہے اور میں تو ایڈ پھر بھی کروں گا کہ یہ بیانیاں دیا ہے کسی نے کہا جی شہریہ رفریدی کو مات انکلون کریں میں شہریہ رفریدی کو مجھے پتہ بہت مجبور ہے اس کے اوپر بڑا ٹرچن ہوا ہے اس کی فیملی کے پر بڑا ہوئے اگرہ چلتے ہیں نا سر مجبوری و مجبوری اور بغیرتی میں آپ فرق ہے مجبوری اور بغیرتی میں جو فرق ہے وہ نظر آتا ہے شہریہ کو دیکھ کے اور یہ باقی ٹنٹاکور پارٹی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت کی جو ٹنٹاکور ہے یہ بغیرتی اور مجبوری کا فرق نظر آتا ہے سر جی 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 جناب بھنکس صاحب last comments then we wrap up جی میں بھی یہ است کروں گا جو کہ جیسے آپ تونوں حضرات نے فرمایا کہ شہر یار افریدی جو ہے جو ظالم ڈھائے گئے دیکھئے اس کے گھر سے تیرا لاشیں اٹھائی گئی اس کے فیملی کے تیرا بندے بچارے جب بہت ہوئے وہ صرف دو کے جنازے میں شامل ہو سکا مطلب ہے اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا کیا یہ ہمیں اس چیز کو آپ دونوں نے آپ نے ان باقیوں میں اور ان کے درمیان تفریق کی یہ بہت ضروری ہے دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ مفاہمت کی بات ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں ہمارے اب بدقسمتی سے واقعات کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اپنے دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے ایک رات پہلے سب کو کہا کہ پہاڑوں پر تم چڑ جاؤ اور ہرے کو حکم دیا کہ تم ایک نہیں بلکہ تین چار چار پانچ پانچ جوہنا آگ لگاؤ تاکہ مکہ والوں کو پتا چلے کہ یہاں دس ہزار کی فوج نہیں بلکہ پچاس ساٹھ ہزار کی فوج آئی ہے تو مکہ والے جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال لیے تھے اب اگر کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو معاف کیا تو اس لحاظ سے کہ انہوں نے ہتھیار ڈال لیے تھے یہ شرط ہے یہ نہیں کہ جناب یہ چور چکے بدماش ڈاکل اٹھے رہے دندناتے پیرتے رہیں اور آپ کہیں جی مفاہمت کی بات کریں گے اور پھر اخری بات ہے جو لوگوں کو ذہن نشین کرنی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہتھیار ڈال لیے تھے جنہوں نے بہت مظالم کیے تھے مسلمانوں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاقہ کا لفظ استعمال کیا تھا یہ نہیں کہ بس تم ہمارے بھائی بھائی بن گئے ہو سب طلاقہ کا مطلب ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ یہ بات ہے لوگوں کو سمجھ نہیں چاہئے یہ لوگ ہمارے انفورچنٹی پاکستان میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی مسخ کے پیش کرتے ہیں اسلام کو بھی مسخ کے پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے جناب فقیر سمجھتے ہیں خدا کے واسطے قرآن کو سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھو تب تم آ کر باتیں کرو ونہا اپنے آپ کو تم گناہگار کر رہے ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بات منصوب کی جو میں نے نہیں کی ہے یا مجھ سے کوئی فعل منصوب کیا جو میں نے نہیں کیا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہانم میں ڈھونڈے تو یہ لوگ اپنا ٹھکانہ جہانم میں ڈھونڈے جب ایسی تعویلیں بانتے رہتے ہیں سر بہت شکریہ ان کا اسلام سے دور دور سے طالب نہیں اگر اسلام سے طالب ہوتا تھوڑا سا بھی ہوتا تھوڑا سا بھی خوف ہوتا جزوی بھی طالب ہوتا جزوی بھی ڈر ہوتا کہ یار شاید اللہ ہے شاید اس نے بنایا ہے شاید یوم آخرت ہے یار پھر بھی خیال کرنے ان کو مکمل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں اگزست کرتے ان کو مکمل یقین ہے کہ کوئی یوم آخرت نہیں ہے ان کو مکمل یقین ہے کہ کوئی اعتصاب کوئی جواب داری نہیں ہوگی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ورنہ یہ کر نہیں سکتے جو یہ کر رہے ہیں آخر میں سر میں تو جو صرف ایک بات آپ کی بڑی زبردست ہے کہ مواخات کا انہوں نے ذکر کیا مدینہ میں طلاقہ کا ذکر کیا مکہ میں وہاں کہا مدینہ میں بھائی چارہ مکہ میں کہا دفع ہو جاؤ کیا بات کی ہے سر بہت زبردست آپ نے اور آخر میں سر یہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری جنگ میری آپ کی آدل کی تمام محب وطن پاکستانی کی جنگ یہ ہے کہ عمران کو رہائی ملے قید سے آزادی ملے تمام لوگوں کو آزادی ملے لوگوں کا چرایا ہوا مینڈڈ جو ہے ان کو واپس دیا جائے قوم فورٹی فائیو کے تھے فوج کا کوئی تعلق نہیں سیاست میں وہ بیرکوں میں جائے یا بورڈر پہ جائے مکمل اعتصاب ہونا چاہیے جن لوگوں نے قانون توڑا آئین توڑا ہمارے عورتوں کی عزت پامال کی لوگوں کو قتل کیا لوگوں کو حراسہ کیا لوگوں کو ٹرچر کیا لوگوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کروائیں جنہوں نے اقامات دیا اور جنہوں نے کیا اور آخر میں بہت دور رسط قومی اصلاحات یہ ہے جنگ پاکستان کی اور کوئی جنگ نہیں سیمپل سٹیٹ فاروڈ باقی ٹنگ ٹکور یہ کر دیں گے وہ کر دیں یہ پانچ نکاتی اجنڈا ہے سر پاکستان کا رہائی 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 مینڈٹ بیرکوں میں جاؤ اتصاب اور اصلاحات یہ پانچ نکاتی اجنڈا ہے بہت شکریہ آپ سب کا اللہ سبحانہ وتعالی آپ دونوں کو آپ کے علیات کا اپیاروں کو حفظ عمان میں رکھے پاکستان کو حفظ عمان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑے رہے ہیں ان کو حفظ عمان میں خاص طور پر جو پاکستان میں پاکستان میں کے اندر جو منافق ہیں جو مشرق ہیں جو کافر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو آپ لوگوں کی آنکھوں کی سامنے ظاہر کریں کہ آپ ان کو پہچان سکیں کہ آپ کا دوست کون ہے آپ کا دشمن کون ہے پاکستان کا دوست کون ہے پاکستان کا دشمن کون ہے پی ٹی آئی کا دوست کون ہے پی ٹی آئی کا دشمن کون ہے عمران کا دوست کون ہے عمران کا دشمن کون ہے یہ آپ کو نظر آ جائیں لوگ سارے اور جو بچارے قید میں ہیں مصیبت میں ہیں بشمول عمران خان کی اہلیہ اور ہماری خواتین آلیہ حمزہ اور سنم جعوید اور ان کے ساتھ ہزاروں جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشکلیں آسان کریں اور جو بچارے اس جد و جہد میں جہاد میں شہیدوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو حفظ و مان میں رکھیں پاکستان سے دباد پاکستان پائیں دباد الہی آمد السلام علیکم بہت شکریہ سب بہت شکریہ سب بہت شکریہ سب بہت شکریہ